اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور فیلال میں اپنے گھر کی لائبریری کے اندر موجود ہوں اور یہ سامنے دیکھو تنزیلہ کھڑی گئی ہے اس نے کہا تھا کوئی بک ڈھونڈنی ہے اس نے بک ڈھونڈ لیا تنزیلہ بیٹا جی بابا اس بک پہ میرے پیشے پڑے تھے وہ نہیں مل رہے واہ بیٹا پیسے ڈھونڈنے آئی ہو یا بک ڈھونڈنے آئی ہو جی بابا پیشے ڈھونڈنے آئی تھی واہ بھائی واہ جمیل کی طرف یہ کھڑا ہے بغیرت انسان کیا کر رہا بھائی تو پاپا جی وہ میں کام وغیرے لکھ رہا تھے جرا پیپر ہے میرا پیپر ہے تو کیا کر رہا وہ پاپا کام لکھ رہا ہوں نا تنزیلہ بتاؤ جی بابا یہ کہہ رہا تھا کہ میں چیٹنگ لکھ رہا ہوں چیٹنگ لکھ رہا بغیرت انسان شرم نہیں آتی تجھے پاپا جی چیٹنگ نہیں ہے جی وہ لکھ رہا ہوں لکھ کے یاد کر رہا ہوں تنزیلہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو تمہارا بتاتا ہوں میں تمہارا بتاتا ہوں جو تم لوگوں نہیں لکھے نا پاپا جمین تو لکھ کے یاد کرتا ہے اس کو لکھ کے یاد ہوتا ہے چلو شاہ بچ یاد کیا کرو یہ بک نیچے پھینکی بھی اٹھاؤ اسے جی پاپا یہ دیکھو یہ حرکت ہیں ان کی تو آج ہمارے گھر میں گائز آنے والے ہیں بہت سارے مہمان اور اس کے علاوہ سیکیورٹی گارڈز بھی آنے والے ہیں نئے تو کافی سارے کام ہیں جلدی سے میں گھر کے باہر جاتا ہوں مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں کب سے میں فیضان کا انتظار کر رہا ہوں ابھی تک آیا ہے نہیں یہ دیکھو سالے صاحب آئے ہوئے بھی ہیں اندر کیوں نہیں آرہا بھئی تو میں نے کہا میرا استقبال کرے گا پہلی بار تیرے گھر آئے ہوں سماج اچھا اچھا اسلام علیکم بھائی نیلم بھاپی اسلام علیکم مجھے بھی سلام علیکم سلام علیکم فیضان علیکم السلام مجھے بھی تو اسلام گئے نا چاچا جی ہاں تم اتنا نیچے کھڑا ہوئے نظر ہی نہیں آرہے تھے بیٹا اسلام علیکم دانیال بیٹا علیکم سلام چلو زفا ایک کام کرو جلدی سے اس امال اٹھا اٹھا کے اندر لے جاؤ سیئے ہاں لے جاتا ہوں نوکر تو ہوں نا میں آپ کی بہن کا بھی نوکر ہوں سالے صاحب آپ کا بھی نوکر بن جاؤں گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ہاں سیئے یہ دو بیگ اپنی پیٹھ پر اٹھا کے لے جانا ہے سیئے ہم 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 گردے کی طرح ہوئے اس کو چپ کروائے یار تو اچھا اچھا چپ کروائے کی طرح کیا کر رہا ہے ہوئے ہوئے اتنا وزنی بیگ ہے اس کے اندر کیا بھراو ہے سالے صاحب ہم بھٹے بھر کے لائے ہوں تاکہ تو اٹھائے تو پتہ چلے تجھے سچ بتاؤ اس کے اندر کوئی یلو یلو چیز تھی اس کے اندر نیلام کی زیور پڑے میری زیورات اندر چوری آجتہ بولو نیلام کوئی سون لے گا پھر چوری کر لے گا ہاں ہاں وہ ہماری چوری ہوئی ہے نا نیلام بھاوی ان کے گھر پھر آپ لوگ کیوں آئے ان کی پہلی چوری ہو رہی ہے ہمار سمان چوری ہوگی پھر کیا ہوگا نہیں نہیں بیٹا یہ انکل ہمیں مفت میں کھانا پانی دے رہا ہے ٹھیک ہے لالچ میں آیا ہے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو گائز میں نے آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھانی تھی یہ دیکھو کیمراز میں نے لگوا دیا دروازے کے اوپر بھی اور ہر انٹرنس پہ لگوا دیا یہ میں نے ایک ایک کیمرہ کیونکہ یہ کیمراز بلٹ پروف ہیں تو اب کے بارے اگر کچھ اور آتا ہے نا یار تو سیدھی سی بات ہے وہ پکڑا جائے گا آرام سکون سے پچھلے والے چور یہ دیکھو لگتا ہے کچھ اور ابھی آگے گائز لگتا ہے مجھے گھنے کارنی پڑے گی ہاں بھئی ہاں کون ہو تم ہاں السلام علیکم علیکم سلام کون ہو آپ بھائی آپ نے کال کی ہے نا ایجنسی میں آہ جی 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 باڈی گارڈ صحیح ہے بلکل 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 بس نے مجھے بھیجے باڈی گارڈ ٹھیک ہے آپ کے یہ کتنے سارے ہیں بھائی کوڑیں کون سے پہنے میں انہوں سر یہ کپڑے ہیں یہ کبھڑوٹ پروس ہیں یہ تو رو بوٹس لگ رہے ہیں سر نہیں نہیں رو بوٹس نہیں اور گلاسیز پہنے ہیں ٹھیک 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 Brand چلیں سر ٹھیک ہے پھر مطلب سکارڈ ہے چلیں ٹھیک ہے سر کیا بات ہے کتنی پیمنٹ ہوگی اس کی چار گارڈ کی یہ بیس لاک ہوگی بیس لاک مہینے کی نا ہاں جی مہینے چلیں ٹھیک ہے میں یہ پی کر دوں گا اوکے یار اب اتنا مہنگا گھر ہے ہمارا تو آبویسلی اتنے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑیں گے یہ بیس لاک روپے یار میری فیملی سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے تو آبویسلی میں یہ پیسے انویسٹ کرنے والا ہوں اپنی فیملی کے لیے تو گائز آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتانا کہ مجھے اور سیکیورٹی گارڈز رکھنے صحیح ہے یا نہیں فیر ابھی میں اوپر جاتا ہوں گائز فیزان لوگوں کا سمان وغیرہ سیٹ کر دیتا ہوں نہیں تو فیزان مجھے بہت باتیں سنائے گا بولے گا اپنے گھر میں تو بلا لیا اب مجھے سیٹنگ وغیرہ کر کے نہیں دے رہا تو جلدی سے ہیار فیزان کو سیٹ کر کے دیتے ہیں میرا خیال ہے اس کو یہ چھے نمبر والا روم دے دیتے ہیں یہ روم میں چیک کر لوں نہیں یار یہ تو بہت بڑا روم ہے تو میرا خیال ہے یہ میں خود کے لیے رکھوں گا تو میں اندر جاتا ہوں جو سب سے چھوٹا روم ہوگا وہ سالے صاحب کو دوں گا تو جلدی سے جا کے دیکھتا ہوں میرا خیال ہے نمبر دو والا جو ہمارا کمرہ ہے نا وہ جو ہے سب سے چھوٹا کمرہ ہے تو وہی سالے صاحب کو دے دوں گا چیک کر لیتا ہوں پہلے ہاں آئی تنک یہ ہے یہ سب سے چھوٹا کمرہ تو جلدی سے یار میں سالے صاحب کا سمان وغیرہ سیٹ کر دیتا ہوں وہ سامنے ہی ہماری کبرڈ ہے اس کے اندر یہ سارا سمان رکھ دیتا ہوں یہ دیکھو یار یہ جمیل کے کپڑے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آئی تنک یہ میری کپڑے ہیں سوری گائز یہ میں اٹھاتا ہوں ابھی پہلال میں سالے صاحب کا سمان وغیرہ ادھر رکھ دیتا ہوں چلو بھائی سالے صاحب کا بیک تو میں نے رکھ دی ہے اس میں سے میں چیزیں چیزیں کوئی ڈھونٹ رہا تھا جھوٹ بول رہا ہے زیورات پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں اندر دس دس کے دو نوٹ نکلیں گائز تو وہ بھی میں نے اٹھا لیا میں نے وہ بھی واپس نہیں رکھے یار سوری کرنا بری بات ہے لیکن جھوٹ بولنا ہی تو بری بات ہے جھوٹ بولا ہے اس نے میرے ساتھ یار کہہ رہا تھا زیورات پڑے ہوئے ہیں اس کی بیوی کے اتنا جھوٹا انسان ہے گائز لیکن میں ابھی اس کا انتظار کر رہا ہوں نوابز آپ خود دوسرا سامان لے کے آئیں گے میری تو بھائی اب اتنی حمد نہیں ہے کہ میں اس کا سارا سامان اٹھا کے لاؤں پتہ نہیں اتنے بورے بھر بھر کے لائے سامان سارے گھر کا سامان اٹھا کے لے آیا کہہ رہا ہے کہ ایک شاپر تک نہیں چھوڑا میں نے اپنے گھر میں بس ٹھیک ہے پھر خود ہی اٹھا کے لائے گا میں تو جاتا ہوں یار ناشتے کو کچھ انتظام کروں آمنہ کو بولتا ہوں یار ناشتہ بنا دے تو یہ گن وغیر اندر رکھ دیتا ہوں آمنہ ویسے ہی ڈر جائے گی یار بے ہوش ہو جائے گی بیچاری گن کو دیکھ کے آمنہ یہ دیکھو ایک اٹرام میں واضح کر رہی ہے آمنہ یہ موہ پہ کیا لگا ہے بھئی تم نے ٹوٹ پیس میں دودھ لگا کے لگا ہے یہ کیا کرتی رہتی ہو تم ٹوٹ پیس دانتوں میں لگانے کے لیے ہوتا ہے موہ پہ کیوں لگا ہے تم نے کس نے بتایا تمہیں کون سے ڈاکٹر نے یہ یوٹیوب پہ دیکھے میں نے اچھا یوٹیوب کی ڈاکٹر نے چلو صحیح ہے صحیح ہے لگاتی رہو آمنہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں گائز اس کے موہ پہ ایسا ایسا جوبہ نکل آئے گا چا بتاؤں لیکن کوئی نہیں یار کرنے تو اس کے اپنے ایکسپریمنٹس ہیں اوہ بھائی اندر کے طرح آ رہے ہو سیکیوٹی گارڈ ہو بائر کھڑے ہو بھائی وہ میں آپ کو بتا رہا تھا میں نے بوڈی گارڈز کو پوزیشنز دے رہی ہیں چلو صحیح میں چک کر لیں چک کر لیں پھر میں جانے ہیں میں نے اوکے سر اوکے چلو گائز جلدی سے جا کے میں گارڈز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں یار بندے نے کام پر گارڈز کھڑے کی ہیں اور یہ دیکھو سالے صاحب موہ ٹھا کے کھڑے ہیں سالے صاحب یہ سامان لے کے جاؤ اندر جاؤ یار کیا کر رہے ہو آپ لوگ تو سامان تو تو اٹھائے گا نا جلدی سے اٹھا کے لے جاؤ اندر پھر ہم جائیں گے اندر یہ آپ ایک کام کریں نا نیلم بھابی یہ جو دانیال ہے نا اس کے کندوں پر رکھ دیں دو تین بیگ ٹھیک ہے اوہ پاگل دو نہیں ہو گئے تو دماغ نا کامی نہیں اٹھاتا میں مجدور نہیں ہوں تو میں بھی مزدور نہیں ہوں بیٹا سمجھ آئی نا مزدور نہیں ہوں سمجھاؤ بھئی اپنے بچے کو فازان کیا سمجھاؤں چھوٹے بچے سے تو فضول کام کرو آ رہا ہے پاگل آدمی میں خود لے جاؤ گا اچھا اچھا میں اٹھاتا ہوں بھابی مو اٹھا کے کیا کھڑے ہوئے اندر جاؤ نا اس امان وغیرے لے کے جاؤ اندر ہاں جا رہا ہوں جا رہا ہاں تمہیں میں اوپر آ کے روم وغیرے بتا دے تو کون سا کمرہ ہے تمہارا ٹھیک ہے میرا روم نمبر کون سا ہے روم نمبر تین تمہارا ہے ٹھیک ہے روم نمبر دو فیزان سالے صاحب آپ کیا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اور ایک کام کرو نا میرے ساتھ ایک گارڈ بھی بھیجو ٹھیک ہے سیکیورٹی گارڈ میری سیکیورٹی کرے گا تجھے کیا ضرورت ہے میری جان کو خطر ہے بھائی تیری جان کو کیا خطر ہے یار تجھے کس نے مارنا ہے یہ نیلم مارے گی مجھے چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں سمان اٹھاتا ہوں تم لوگوں کا ذرا ویٹ کرو میں گارڈ وغیرہ دیکھ کے آجوں سوری سوری ان کے پاس دیکھو گائز بتانی عجیب عجیب سی گنز ہیں مجھے تو کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے یار ان سے اوہ بھائی ہاں جی 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 کافی اچھے گارڈ ہیں لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی یار ان کو آپ نے چھپا کے کیوں نہیں کھڑا کیا سامنے کیوں کھڑا کیا یار میرے بھائی میرا جو گارڈ تھا نا وہ بھی ایسے ہی سامنے کھڑا وا تھا تو اس کو ڈاکوں نے آکے گولی ماری بچارے کو ابھی وہ ہسپیٹل میں داخل ہے انہوں نے بولٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں ان کو اگر کوئی گولی مارے گا پین اڈول کی گولی کی طرح لے گئی کیا بات ہے سر مطلب چار پائنس سو ان لوگ کو تو ایسے ہی دھیر کر دیں گے کیا بات ہے یار یہ گارڈ تو کافی زیادہ پاورفل ہیں گائز مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یار اب میرا گھر سیف ہو گیا ہے میرے لئے مطلب اتنا مسئلہ نہیں رہا اور بہت جا کے دیکھتا ہوں یار اور سیکیورٹی گارڈ جسے بندے نے کام پہ کھڑے کیے میں سلام تھائم والیکم السلام کیا آلہ ٹھیک ہو ٹھیک ہوں یار میرے گھر میں چوری ہوئی ہے تمہیں پتہ چلے ہاں پتہ چلے بھلا دکھ ہوئے بھلا دکھ ہوئے تم نے بندے کو دیکھا تھا بندے کو دیکھا تھا تھا سامان چوری تو تم کیا کر رہے تھے تب تب میں گات کاتلہ تھا گات کاتلے تھے گات کاتلے تھے حیرت انسان کام صحیح سے نہیں کیا کرو چلو بھائی میں ان سے بات کرتا ہوں ہاں بھائی جی جی ڈر کیوں رہے ہو اتنا ڈر نہیں رہے میریہ بیس ہی رہی اچھا اچھا مجھے لگا رو رہے ہو چلو صحیح کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اچھا اسلام علیکم بھائی کیا آل ہے علیکم السلام یہ دونوں یار رو کیوں نے مجھے یہ نہیں سما جا رہی گائز یہ بیچارے رو کیوں رہے ہیں میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں لگتا ہے ان کو کھانا نہیں دیتے ٹائم پہ اسی لئے رو رہے ہیں بیچارے پتہ کرتا ہوں یار بیچاروں کی حالت ایسی کیوں ہے یار مجھے گارڈ چاہیے پاورفل لوگ چاہیے جن کی آواز میں دم ہو یہ تو ایسے این کر کے بھول رہے ہیں بیچاروں کی طویعت خراب ہے پتہ نہیں کیا ہے بیچاروں کو میں پوچھتا ہوں یار بھائی بھائی جو گارڈز کھڑے ہوئے ہیں وہ تو رو رہے ہیں بیچارے رو نہیں رہے یار ان کی آواز ایسی ہے نہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کھانا ہی نہیں ملتا بیچاروں کو یار ایسی کوئی بات نہیں ہے موٹے تگڑے لوگ ہیں یار کھانا بہت کھاتے ہیں چلو ٹھیک ہے پیوینٹ میں کر دوں گا آپ جاؤ سہیے چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے رہنا دھیان کرنا مجھے بوس نے بولے اچھا اور یہ گاڑی بھی ہمارے لیے یہ گاڑی آپ کی پروٹکول میں کیا بات ہے یار گاڑی بڑی لمبی سی ہے کیا بات ہے زہردست اچھا گائز ابھی میں جاتا ہوں فیزان لوگوں کو ان کے کمرے دکھاتا ہوں نہیں تو موٹھا کے در ہی کھڑا رہے گا آجاو بھائی سالے صاحب آجاو چلو یار میں سالے صاحب کو ان کے کمرے دکھا دیتا ہوں آجاو سالے صاحب ہمارا ہمارا کمرہ فرسٹ فلور پہ نہیں ہے نہیں نہیں فرسٹ فلور پہ کسی کا کمرہ نہیں ہے میرا ایک روم ہے بٹ اس کو میں یوز نہیں کرتا فیلال آجائیں بھائی چلو تو سارا گھر ہی ہمارا ہے نیلم یہ جدہ لوڑزی دل کرے بلکل بلکل اچھا میں کہہ رہا تھا یار سالے صاحب یہ چھے نمبر والا ایک روم ہے آہا تو یہ بھی کافی اچھا ہے دکھاؤ یار لیکن یار یہ بہت بڑا ہے یہ میں اس کو نہیں دے رہا صحیح چلو ٹھیک ہے مجھے تو پسند ہے صحیح ہے میں ہی دہری ٹھائر ہوں نہیں 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 سمان ادھر پڑا ہوئے تیرے آج آجا کون سے والے کمرے میں دوسرے کمرے میں وہ اس سے بہت پیار ہے آجا شاہ صحیح سب سے اچھا کمرہ میرے لیے ڈھونڈ کے رکھا ہے نا ہاں میں نے کہا سالے صاحب کے لئے سب سے بیسٹ کمرہ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرو میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں آجا آجا جلدی آجا کافی اچھا انسان ہے تو میں ویسے ہی تیرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں ہاں نا یار وہ تو تمہاری گھٹیا سوچ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ دیکھو یار یہ لوگ جب تک آتے ہیں میں ذرا کمرے میں سیٹنگ میٹنگ کر لیتا ہوں ان کے لئے آجا آجا چلو یار سمان وغیرہ تو سیٹ کر دیا جلدی سے جاتے ہیں اور یہ دیکھو سالے صاحب تو پہلے ہی آئے میں ہاں بھئی سالے صاحب کیا ہاں بھئی یہ کمرہ تو بہت چھوٹا ہے کدھر چھوٹا ہے اتنا اچھا تو ہے وہ روم نمبر چھے اتنا بڑا تھا یہ دیکھے چھوٹا سا کمرہ ہے کدھر چھوٹا ہے کونسا ریسے کروانی ہے چلو بھا بھی آپ بتائیں کمرہ کیسا ہے ہاں صحیح ہے بٹ وہ پیارت اچھی ہے نمبر والا چلیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ادھر ہی سیٹ کر دوں گا ایسی کونسی بات ہے نہیں نہیں چھوٹا ہے بس رینے میں چلو ٹھیک کہ ادھر ہی سیٹ کر دوں شاہباش اوے صحیح ہے نا بھا بھی بول رہی ہیں تو تجھے مسئلہ ہو رہا ہے کیا سالے صاحب چلو ٹھیک ہے پھر دانیال کو الگ کمرہ دو دانیال کو الگ سلاتا ہوں دانیال بیٹا الگ سو گئے نہیں ماما پاپ اگزاد سو جنگا نہیں نہیں اس کو میں الگ سلاتا ہوں تنگ کرتا رات کو مجھے نہیں ماما اگزاد نہیں نہیں پاپ اگزاد سو جنگا پاپا کے ساتھ نہیں نہ سونا بیٹا چھونا چھونا نہیں سونا نہیں سونا چھونا چھونا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا سو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں مسئلہ نہیں ہے نیلم اس کی آتے خراب کر رہی ہے تم تنگ کرتا رہا تھا ہر ٹائم مجھے چلو میں دیکھتا ہوں اس کے کمرے کو کچھ انتظام کرتا ہوں فلحال گائز میں شارک کا ویٹ کر رہا ہوں اس کو یہ کمرہ دینا ہے کمرہ نمبر تین یہ بھی کافی پیارا کمرہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کھلے کھلے کمرے ہے یار ٹنشن والی بات نہیں ہے دس بارہ بیٹ تو ویسے ہی آ جاتے ہیں یہاں پہ شارک پتہ نہیں یہ کب تک آئے گا لگتا ہے یار شارک کو خود ہی بلا کے لانا پڑے گا تو میں جاتا ہوں گائز اس کو بلانے چلو یار دروازے یہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے ادھر آ شارک چلدی کا رات تجھے کمرہ دکھاتا ہوں آ جا یہ تیرا کمرہ ہے دیکھ رہے ایسا کمرہ زندگی میں دیکھا تو نے کبھی نہیں نہیں میرے گھر جتوں سے کمرہ ہو گئے اچھا چل صحیح ادھر تو اپنا سمان وگرہ سیٹ کر لے صحیح ہے اور تو کوئی کمرہ نہیں چاہیے دیکھ لے آجا اور اگر تجھے کوئی پسند آتا ہے یہ روم نمبر فور ہے اگر یہ پسند آتا ہے تو یہ رکھ لے چل صحیح ہے چلو یار یہ تو اس کو پسند نہیں آیا تو وہ تو باہر چلا گیا کدھر گیا شارک کدھر چلا گیا یارے اس کو یہ کمرہ پسند نہیں آیا اپنے کمرے میں چلا گیا سیٹنگ وغیرہ کرنے روم نمبر ون میرا ہے روم نمبر فیزان کا ہے روم نمبر تین جو ہے وہ شارک کا ہے اور روم نمبر چار جو ہے وہ تنزیلہ کا ہے اور روم نمبر پانچ جو ہے جمیل کا ہے روم نمبر پانچ میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ پہلے میرا روم دیکھ لو یار میرا روم کافی پیاری جگہ پہ ہے یہاں پر باہر کا کافی پیارا بھی ہو آتا ہے یہ میرا روم ہے کافی زیادہ کھلا روم ہے میں نے سب سے زیادہ کھلا روم ابھی اپنے لئے نہیں رکھا لیکن یہ روم بھی کافی زیادہ بڑا ہے تو جلدی سے جاتے ہیں میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ ہے روم نمبر زیرو اور یہ روم نمبر زیرو اس لیے ہے کیونکہ یہ واش روم ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں واش روم بھی کافی کھلا کھلا ہے یہاں پر اوپر والا جو فلور ہے نا گائز اس کے اندر کافی زبردست کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور کھلا کھلا گھر ہے اوپر تو میں نے کہا اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ہے روم نمبر پانچ تو یہ دیکھو یار یہ ہے جمیل کا کمرہ مطلب یار اس کو جمیل کو کمرہ دینے کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا بائر ہی سو جائے گا لیکن پھر بھی اتنے زیادہ کمرے ہیں تو یار صرف سیفٹی کے لیے میں نے کہا سارے بندے الگ الگ کمرے میں رہو تاکہ تم لوگ جائے نا آرام سکون سے رہ بھی پاؤ اور کمروں کی بھی رکھوالی ہوتی رہے گی اس لیے میں نے یار ان کو چپڑاسی بنا کے ساروں کو الگ الگ کمروں میں رکھ دیا ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یار فری میں سیکیورٹی مل رہی ہے تو کیوں نہیں بندہ کروائے سیکیورٹی اچھا ابھی میں جاتا ہوں گائز تو یہ سب کو کمرے مل چکے ہیں تو بس گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ